بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے وہ دہکتے ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا ان کے لئے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ اور آسودہ حال ہوں گے اپنی کوشش پر خوش ہوں گے بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہدہ بات نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ جہاں بہتہ ہوا چشمہ ہوگا فیہا سرور مرفوعہ اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے و اکواب موضوعہ اور آپ خورے رکھے ہوں گے و نمارق مصفوفہ اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکی ہوں گے و زرابی مبثوثہ اور مخمالی مصندیں پھیلی پڑی ہوں گی افلا ینظرون الیلیبی کیف خلقت کیا یہ اونچوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں و ایلی السمائی کیف رفعت اور آسمان کو کہ کس طرح ہونچا کیا گیا ہے و ایلی الجبال کیف نصیبت اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں و ایلی الارض کیف سوطحت اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ پس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں لَزْتَعَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ آپ کچھ ان پر داروغا نہیں ہے إِلَّا مَنْتَ وَلَّا وَكَفَرْ ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ اسے اللہ تعالی بہت بڑا عذاب دے گا إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا مِنْتَ وَلَا مَنْتَ وَلَا عَلَيْنَا